معزز دوستو محمد بن سلمان وہ شہزادہ ہے جسے سعودی عرب کی تاریخ کا سب سے آیاش اور کھلے زین کا بادشاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہی وہ شخصیں جنہوں نے سعودی عرب میں مکمل طور پر مغربی نظام راج کرنے کی کوشش کی جیسا کہ ان کی جانب سے کسینوں کھولے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ سینما کھولنے کا اعلان بھی کیا گیا اور یہی نہیں بلکہ ان کی جانب سے ڈانس پارٹیز اور بھرکہ اتارنے کا حکم سادر ہوا اور بھرکہ پہننے پر سزاد دینے کا حکم بھی سادر ہو گیا اور محرم کی موجودگی میں عمرے اور حج کی شرط بھی ختم ہو گئی بات یہی پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اس کے فوراں بعد دنیا کا سب سے بڑا موڈرن سٹی بنانے کا اعلان ہوا اور جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو حیرت سے انگلی دانتوں کے بیچ آ گئی کہ ایک ایسا شہر آباد کیا جا رہا ہے جہاں کسی بھی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا ان تمام اقدامات کے بعد بہت سے لوگوں کی جانب سے حمایت بھی کی گئی جبکہ کچھ لوگوں نے ان کاموں کی شدید مضمت کی جن میں سے ایک سابقہ امام کعبہ بھی ہیں جنہوں نے اس ناچ گانے پر کھل کر تنقید کی اور اسے بند کرنے کی ترخواست کی لیکن پھر ان کے ساتھ جو کیا گیا اسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی ناجرگرامی ان امام صاحب کا نام سالح الطالب ہے جنہیں دوہزار اٹھارہ میں گرفتار کیا گیا تھا اور سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ انہیں بغیر کوئی وجہ بتائی گرفتار کیا گیا تھا اور اب ایک تازہ خبر کے مطابق سعودی عرب میں ایک عدالت نے بائیس اگست کو خانہ کعبہ کے سابق امام اور مبلغ شیخ صالح الطالب کو دس سال کی قید سنا دی ہے یہ امام صاحب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں جن میں دارالحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہیں جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا ان کی گرفتاری کے بعد انسانی عقوق کے گروپوں اور سعودی مخالف مختلف ذرائع ابلاغ ان کی سزا کو اس خطبے سے جوڑ رہے ہیں جو انہوں نے برائی کو مصدرت کرنے کی اہمیت کے بارے میں دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اسلام کا قلعہ سعودی عرب بہت تیزی سے مغربی نظام میں تبدیل ہو رہا ہے جو انتہائی افسوسناک بات ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں جگہ جگہ پر کیسینوز کھولے جا رہے ہیں جہاں جوئے اور ڈانس پارٹیز کا احتمام کیا جا رہا ہے اور جو سرہ سر اسلام مخالف کام ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک ایسا شہر بھی تعمیر کیا جا رہا ہے جس میں اسلام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اور جس کی میں سختی سے مضمت کرتا ہوں اور جلد جلد اس شہر کو بند کر دینا چاہیے تاکہ ہم بدتوں سے بچ سکیں اس بیان کے بعد ان کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے حکومتی کاموں میں عمل دخل دینے کی کوشش کی ہے جسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے اس کیس کو ابھی ایک دو دن ہی گزے تھے کہ ان کے گھر چھاپا مار کر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر یہ چار سال تک عدالت میں کیس چلتا رہا جس کے بعد انہیں ابھی کچھ دن پہلے دس سال کی سزا سنائے گئی ہیں یقینا یہ ایک افسوسناک بات ہے کیونکہ انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ حقیقت کا حصہ تھی جنہیں کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ناجنگ رامی یاد رہے کہ پچھلے چند سالوں میں سعودی عرب کو ایک یورپی ملک بنا دیا گیا ہے اور ان سالوں میں اس پاک سے زمین پر ایسے بےہودہ کام دیکھے گئے کہ ہر سچا مسلمان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے لیکن اس بار منقب کیے جانے والے ریاض سیزن میں بےہیائی کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دئیے گئے ہیں جس میں نہ صرف نیم برہنہ ڈانس کیے گئے بلکہ اس پاک زمین پر بالی وڈ کے لیے بےہودہ فلمیں بنانے کا عزم بھی کیا گیا اور سب سے افسوسناک اور گھٹیا بات یہ ہے کہ جس ملک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی دختر بی بی فاطمہ تو زارہ کی قبر پر ایک قطبہ لگانے کی اجازت نہیں ہے اب وہاں سلمان خان کے ہاتھوں کے نشان کا قطبہ لگایا جا چکا ہے اس ریاض سیزن کے ایونٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک میوزک کنسرٹ میں سلمان خان اور بھارت کی مشہور طواف شلپہ شیٹھی کی جانب سے مجرح کیا جا رہا ہے لیکن وہاں کے نام نہاد مسلمان لاکوں کی تعداد میں جمع ہو کر اپنی منافقت کا ثبوت دے رہے ہیں دوستو سوچئے کہ یہ کیسی گھٹیت ترین منافقت ہے کہ جہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی چومنے پر تو پابندی ہے اور اگر کوئی چوم بھی لے تو اس کو ڈنڈا مار کر بھگا دیا جاتا ہے لیکن اسی شہر میں جب منی بدنام ہوئی کہ گانے پر ننگا مجرح کیا جاتا ہے تو اس آل سعود کو سامسونگ جاتا ہے اگر کوئی غیرت مند مسلمان بولنے کی جسارت کر بھی لے تو اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جاتا ہے یہ کیسی منافقت ہے کہ جس ملک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے کو بیدت اور گناہ کہا جاتا ہے لیکن وہاں شراب پی کر دیوانہ بار جھومنے پر کوئی پابندی نہیں ہے یہ وئی سرزمین ہے جہاں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار اکدس پر ہاتھ اٹھانے کی تو اجازت نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی نامحرم لڑکی کے ساتھ رات گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو روکنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا دوستو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر اکدر فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر جانے والے کو کڑی سزا دی جاتی ہے لیکن اگر کوئی جوہ خانے میں جا کر شراب پی کر اور جوان لڑکیوں کو گود میں بٹھا کر جوہ کھیلنا چاہتا ہے تو آپ یہ کبھی عمل بہتسانی سر انجام دے سکتے ہیں یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی قبروں کے نشان تک مٹا دیے اور ان مٹے ہوئے نشانوں پر بھی بلڈوزر چلوا دیے اب وہی پہ سلمان خان جیسے ناچنے والے کنجر کے ہاتھوں کے نشان لگائے جائیں گے آپ اس میوزک کنسلٹ میں عوام کی تعداد کو دیکھیں اور سوچیں کہ کیا یہ وہی مسلمان ہیں جن کو ہمیں آج تک فالو کرنے کا کہا جاتا رہا اور بار بار یہی تلقیم کی جاتی رہی کہ ان جیسا مسلمان بنیں تاکہ آپ کی آخرت آسان ہو سکے لیکن اب ان کا یہ حال دیکھ کر یقیناً تنقید کرنے والے لوگ بھی بہت شرمندہ ہوتے ہوں گے آج سے کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے سعودی عرب میں گزاری جا رہی ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب میں شلپہ شیٹھی کا اس طرح مجرہ کرنا بھی کتاب و سنت کے مطابق ہے اور کیا یہاں ہونے والی خرافات بھی کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو اس کا جواب ہے کہ ہرگز نہیں کیونکہ کتاب و سنت تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیتے ہیں لیکن آج کل سعودی عرب میں ہونے والے بےہودہ کام کبھی بھی اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتے اس کانسرٹ کی سب سے شرمناک اور اسلام مخالف بات یہ تھی کہ اس تقریب کے دوران ایسے شرکیہ کلمات ادا کیے گئے جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں سے اسلام کی ابتداء ہوئی ان کلمات میں کہا گیا کہ کوئی تو آئے گا بھگوان کے بدلے میں تیرہ اندن تو لکھا ہے اس کے ہاتھ میں دوستو یہ الفاظ سلمان خان کے مشہور گانے سے لیے گئے تھے جو وہاں بار بار دورائے جا رہے تھے اور نیچے موجود عوام اپنی مستی میں ان شرکیہ کلمات سے لطف اندوس ہو رہی تھی لیکن افسوس ان میں کوئی بھی غیرت مند مسلمان ایسا نہیں تھا جو کم از کم اس شرک کو ہی روک سکے اگر شہزادہ محمد بن سلمان کی بات کریں تو جنوری 2015 میں بادشاہ عبداللہ کی وفات کے بعد شاہ سلمان سعودی مملکت کے حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیجے کو وزیر دفاع بنایا اور بہت جلد نائب ولی اہد کے درجے پر بھی فائز کر دیا محمد بن سلمان نے اپنے کزن کو ولی اہد کے عوضے سے ہٹایا اور خود ولی اہد کے عوضے پر فائز ہو گئے اور یوں وہ سعودی مملکت کی دوسری طاقتور ترین ہستی کے طور پر سامنے آئے شروع میں لوگ ان کے بارے میں بہت کم جانتے تھے مگر پچھلے تین برسوں سے اپنے انقلابی اقدامات خیالات اور ایکٹیویڈیز کی وجہ سے وہ عالمی طور پر نمائع ہو چکے ہیں مخالفین کی نظر میں وہ ایک لالچی اور بے سبر نوجوان ہیں لیکن ان کی حمایتی انہیں ایک ایسا محبے وطن لیڈر قرار دیتے ہیں جو سعودی عرب کو اپنے فکر و عمل سے ایک خوشحال اور جدید ملک میں تبدیل کر سکتا ہے جب وہ اپنے گزن کو ہٹا کر ولی اہد کے عوضے پر فائز ہوئے تو وہ اس وقت دنیا کے سب سے کم عمر وزیر دفاع اور سب سے کم عمر ڈپٹی وزیر آزم کہلائے جو ملک کے داخلی معاملات میں نہایت حساس اور ایران کے بارے میں جاریانہ بیانات کے بارے میں مشہور ہیں امریکن میڈیا کی مطابق شاہ سلیمان کی دولت کا تخمینہ سترہ بلین ڈالر لگایا گیا ہے جس میں سے بڑا حصہ ان کے خاندان کی ملکیت میڈیا گروپ ہے اور یہ بے تہاشا دولت ہی ہے جس کی بنا پر شہزادہ محمد بن سلمان عیاشیہ کرتے نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل سعود کو ہدایت نصیب کرے آمین سم آمین